اسلام علیکم میں حاکیم اسرف میں بار پھر حاج ہوں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں نامردی نپن سکتا یا سگر پتن دھات روگ اس کے علاوہ نسو کی کم جوری یعنی پینس کندر تناو نہ آنا دھیڑا پن اس کو کیسے آپ دور کر سکتے ہیں مارکیٹ میں ان میٹروں کو لے کر سیکڑوں ہزاروں دوا آپ کو مل جاتی ہیں لیکن بہت کم ایسا دیکھنے کو ملتا ہے جن سے فائدہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے کئی ایسے کارن ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ جو سکھائیتیں دور نہیں ہو پاتی نمبر ون کارن اس کا یہ ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو اگر نپن سکتا کی سکھائیتیں یعنی نامردی کی سکھائیتیں وہ ہوتا ہے اس کی ساریلی کمجوری کی وجہ سے یا ان کے ہارٹ کا کمجور ہونے کی وجہ سے یا کسی کو اگر ویڑی کی ماترہ کم ہے اس کی وجہ سے اس کے علاوہ اگر کسی کا لیور یعنی جگر کمجور ہے اس کی وجہ سے بھی نامردی کا سکار انسان ہو جاتا ہے تو ان کا صحیح اپائی یہ ہوتا ہے جو بیماری جس کارن سے آئی ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے اسی طریقے سے نامردی یا نپن سکتا یہ ہوتی ہے کئی اور طریقے سے جیسے کی بہت سے لوگوں کو اگر دھاتروں کی سکھائیتیں اور دھاتروں کافی پرانا ہو چکا ہے اس کی وجہ سے بھی ٹائمنگ آپ کا کم ہو جاتا ہے اور اسی طریقے سے نپن سکتا کے سکار دھیرے دھیرے ہوتے چلے جاتے ہیں اور آخر میں بلکل نامرد ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ بہت سے لوگوں کو یہ سمجھ سے آتی ہے بچپن کی کچھ گلتیوں کی وجہ سے کچھ گلت عادتوں کی وجہ سے پینس کے اندر جو نسے ہوتی ہیں وہ بلکل خراب ہو جاتی ہیں یعنی پینس کے اندر جو نسوں کے اندر بلڑ کا سرکولیشن ہونا چاہیے جو سپلائی ہونی چاہیے وہ دھیمی ہو جاتی ہے یا وہ رک جاتی ہے ایسی صورت میں کئی نقصان ہوتے ہیں پینس ٹیڑا ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو پہلے سے ان کا جو سائز تھا وہ بھی دھیرے دھیرے کم ہونے لگتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی نامردی یہ نپن سکتا آ جاتی ہے تو اس طرح کے یہ کئی ایسے میٹر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے نامردی کے روگ یا نامردی کی جو سکاہتیں وہ ہو جاتی ہیں اب بات کریں اس کے علاج کے بارے میں اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے اس کا سب سے پہلا اور جو صحیح اس کا اسٹیح پہ وہ یہ ہوتا ہے اگر کسی کو دھاتروں کی سمجھ سے ہے یعنی ویریہ کا پتلہ پن ہے یا ٹائمنگ کی کمی ہے تو پہلے اس کو یہی بیماری ٹھیک کرنا چاہیے کیونکہ جب تک ٹائمنگ کی جو سمجھ سے ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی اس بندے کے اندر پاور کبھی بھی نہیں بن سکتا کیونکہ جب تک ویریہ گاڑا نہیں ہوگا جب تک پاور اس لئے نہیں بنتا کیونکہ اگر آپ نے دوہ کھائی پاور کی تو اس سے یہ ہوتا ہے شریف کا اندر پینس کا اندر فیلنگ جو ہے کافی بڑھ جاتی ہے جس کے وجہ سے ویریہ گاڑا نہیں ہو پاتا اور نائٹ فال یعنی سپن دوست کی شکایت بڑھ جاتی ہے اس کا علاوہ دھات کا گھرنا یہ بھی اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اس لئے نامردی ہے نہ پن سکتا وہ دور کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم کو یہ جاننا چاہیے دھات روگ ہے یا نہیں اگر ہے تو سب سے پہلے اس کا علاج کرنا چاہیے اس کا علاوہ پھر آپ جو ہے جب یہ بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے یعنی دھات روگ یا ٹائمنگ کی جو کمی ہے یا نائٹ فال کی جو سکایت ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر پاور کی دوہ آپ کھانے کا طور پر استعمال کریں اور لگانے کا طور پر جو بھی تیل وغیرہ آپ لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں اسی میٹر کو لے کر میرے پاس ہے تین دوہ جو کی ایک اوئل ہے جو میں آپ کو آگے چل کر دکھانے والا ہوں اور اس میں ٹیبلیٹ ہے اور ایک اسکندر پاورڈ روپوں میں دوہ ہے ٹوٹل یہ تین دوہ ہے لیکن میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں ہر طرح کی نامردی نپن سکتا یعنی بیجے کا کتنا ہی پتلا پن ہو اس کو ایک دم بلکل گھڑا کر دے گا اور پہنسکندر جو بھی سمجھتا ہے چاہ دھیلا پن ہو چھوٹا پن ہو اس کی بھی وہ گارانٹیڈ دوہ ہے اس کا لعاوہ جن کو پاور کی کافی کمی ہے نامردی نپن سکتا کے سکار ہو چکے ہیں تو ان کو بیو بلکل مجبوط بنا دے گا تو آئیے دیکھتے ہیں وہ دوہ کون کون سی ہیں اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اگر آپ اس کو منگانا چاہیں تو اون لائن بھی آپ ہم سے منگا سکتے ہیں یا پھر آپ اگر فروج پر جھرکا کے نزدیک ہیں تو آپ ہم سے ڈائرکٹ آ کر بھی مل سکتے ہیں تو آئیے اب بات کرتے ہیں ان دوہوں کے بارے میں کون سی وہ دوہ ہیں اور کیا ان کا ڈائرکٹ سکتے ہیں یہ وہ تین دوہ ہیں جو آپ کی سکرین پر ہے حالانکہ ٹیبلیٹ اس میں خالی آپ کو دکھانے کے لئے رکھی ہیں اور یہ پاورڈر فرم میں دوہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو اگر دھاترو کی سمجھ ہے اس کو دور کرے گا یہ پاورڈر ٹائمی کی سمجھ سے آئے یا کسی طریقے سے دھات کی جو بھی سمجھ ہے اس کو یہ اکیلا پاورڈر ٹھیک کر دیتا ہے یعنی گیریے سے ریلیٹ جو بھی سمجھ ہے چاہے نائٹ فال کی ہو سگر پتن کی ہو یا بار بار پساب کے اندر جو کترہ جاتا ہے اس کی سمجھ سے آؤ اس کے لئے یہ اکیلا پاورڈر ہی کافی ہے کسی اور دوہ کی آپ کو جرورت نہیں ہوتی آپ نے چاہے دس سال بیس سال اپنا کہیں بلاج کرایا ہو اگر آرام نہیں ملتا ہے تو آپ ایک بار یہ استعمال کر کے دیکھیں تو آپ کو ایک سو ایک پرسنٹ آرام بلے گا یہ گارنٹیڈ دبا ہے اس کا لابہ پھر بات کریں یہ اوئل کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوئل ہے یہ ہر طرح کی نسو کی کمجوری کو دور کرنے کے لئے یہ گارنٹیڈ تیل ہے اس کا ہمارے پاس سینگروہ جاروں تجربے ہیں آپ ایک بار جو بھی کوئی اس کو استعمال کرے گا تو آپ خود کہیں گے واقعی جو میں نے بولا ہے وہ بلکل ایک سو ایک پرسنٹ صحیح ہے یعنی کسی بھی اوئل کی آپ کو جرورت نہیں ہوگی کیونکہ میں بھی سینگروہ تیلوں کو استعمال کر چکا ہوں پرا چکا ہوں لیکن اس کے برابر میں نے آس تک کوئی تیل نہیں دیکھا اور اس سے کافی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں تو آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے لابہ بات کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیبلیٹ فون میں یہ دوا ہے اسکندر کئی بھسموں کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے سنگرف کا کستہ ہوتا ہے سنگرف کا کستہ ہوتا ہے جافران ہے اکرکرا ہے جاویتری ہے تو اس طرح کی اسکندر بتیس جڑی بوٹیوں کا استعمال کیا جاتا ہے خاص قسم کی یہ دوا ہے اور اس کی خاصیت یہ دو تین دن کے اندر ہی یہ پاوریت اتنا بڑھا دے دیے جس کا روکنا ناممکن ہو جاتا ہے یہ ایک ٹیبلیٹ اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو چار پانچ گھنٹے میں اس کا اثر محسوس ہو جاتا ہے کہ واقعی میں کوئی دوا یوج کر رہا ہوں تو اتنی پاورفل دوا ہے جو لوگ جانتے ہیں کشتہ کتنے پاورفل ہوتے ہیں تو وہ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ اسکندر دو کشتہ کا استعمال کیا جاتا ہے اور باقی اور دواں کو استعمال کیا جاتا ہے تو باقی اتنی پاورفل ہوگی تو میں نے یہ آپ کو خالی دیمو کے طور پر یہ دکھانے کی کوشش کی ہے باقی دواں الگ سے پیک ہو جاتی ہیں تاکہ آپ اس کو سمجھ سکے صرف اس لیے اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد تھا لیکن پاور کے میٹر پر سیکس ریلیٹڈ جو بھی آپ کے سمجھ سے ہیں اس کی یہ گارنٹیڈ دوا ہے آپ چاہیں تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ بہت سے جگہ اپنا علاج کرا چکے ہیں اور آرام نہیں ملتا ہے تو ایک بار یہ دوا بھی آپ ٹرائی کر کے دیکھیں آپ نراث نہیں ہوں گے جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا یہ وہ دوا ہیں یہ اوئل ہر طرح کی نسو کی کمجوری کو دور کرنے کے لئے پہنس کندر چاہے کسی بھی وجہ سے آپ کو یہ کمی آئی ہو ڈیلہ پن ڈیڈہ پن یہ چھوٹا پن یہ عمر کے بڑھنے کی وجہ سے پہنس کندر تناہو کم آتا ہے اس کے لئے ایک جانا مانا یہ تیل ہے جس کو دیسی طریقے سے ہم اس کو تیار کرتے ہیں ہمارا خود کا تیار کیا ہوئے کوئل ہے اس کے علاوہ بات کریں یہ ٹیبلیٹ فرم میں آپ پہلے بھی دوا دیکھ چکے ہیں یہ ایسی دوا ہے جس کندر بہت ساری جڑی بوٹیاں ملائی جاتی ہیں اور اسکندر دو مین کستہ ان کا استعمال کیا جاتا ہے سنگرف رومی اور سنگیا سفید دو کستہ تیار کیا جاتے ہیں اور اس کا لاؤہ اسکندر کئی جڑی بوٹیاں ڈالی جاتے ہیں پھر یہ ٹیبلیٹ فرم میں یہ دوا تیار ہوتی ہے آپ لوگ جانتے ہیں اگر سنگیا اور سنگرف رومی کے بارے میں تو کتنی پاورفل دوا ہوتی ہیں یعنی ان کی بھسند کتنی طاقتور ہوتی ہیں ان کو ہم سنگل اس لئے استعمال نہیں کراتے کیونکہ ان کی جو مقدار ہوتی ہے سنگھیا ہو یا سنگرف کا کستہ ہو ان کی جو مقدار ہوتی ہے کافی کم ہوتی ہے اگر اس کو زیادہ لیا جائے تو اس کے نقصان کے چانس کافی حد تک بڑھ جاتے ہیں اس لئے ہم اس کو ٹیبلیٹ فرم میں تیار کرتے ہیں تاکہ اس کو کھانے میں کسی بھی طرح کی اسویدہ نہ ہو آسانی سے آپ اس کو لے سکتے ہیں اس کا لاؤہ بات کریں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے پاورڈر فرم یہ پاورڈر فرم کا جو یہ دوہ ہے اس کی میں گارنٹی دے سکتا ہوں اگر آپ نے اس کا استعمال کیا آپ چاہے دھاتروں کی سمجھ سے ہو سگر پتن کی سمجھ سے ہو نائٹ فال کی سمجھ سے ہو یا اس طرح کی یعنی بیریے سے جو بھی آپ کی سمجھ سے ہے آپ نے علاج کرایا ہے کافی جگہ سے کافی پیس اگر آپ لگا چکے ہیں اور پھر بھی اگر آپ کو آراب نہیں ملتا ہے تو اس سے اس سے بڑھ کر آپ کو ساید ہی کوئی دوہ دیکھنے کو ملے گی لیکن جب آپ اس کو یوچ کریں گے تب ہی آپ کو سمجھ مائے گا اس کے ہمارے پاس سیکھ رو ہزاروں تجربے ہیں آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ تھی میری اپنی خود کی تیاری کی ہوئی اگر آپ چاہیں تو ہم سے یہ دوہ مانگا سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو بس اترائیں پھر میں تہہ کی سور نئی بھی لوگ صرف تفتر لئے اللہ